آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حج کے مطالب کچھ باتیں رہ گئی تھی تو سب سے پہلے ہم نے حج کا لوگ پہ اتفاقی تر اس کا جو مانا مفہوم تھا وہ پڑا پھر اس کے لئے شرائط پڑی کہ کون کون سے لوگوں پہ حج کرنا فرض ہے حج کے شرائط پڑی شرائط کے بعد ہم نے اس کے احکام پڑھیں پھر اس کی فضیلت اور پرزیت کے بعد آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں پڑھتے ہیں عید الازحہ کے بارے میں کہ حج کے موقع پر جب عید الازحہ آ جاتی ہے تو حاجی عید الازحہ کو کس طریقے سے حج میں ادا کرتے ہیں کیونکہ عید الازحہ یہ حج کا بڑا رکن ہے مناسق حج میں آتا ہے عام طور پر ہم یہاں پہ عید الازحہ کے دن عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اسی طرح پر قربانی ہوتی ہے تو یہ ہمارا عید الازحہ ہوتی ہے لیکن جو حاجی وہاں پہ حج ادا کرنے کے لئے چلے جاتی ہیں تو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آٹھز الحجہ کو وہ لوگ منا کی طرف نکلتے ہیں اور زہر سے پہلے پہلے منا پہنچتے ہیں اور زہر کی نماز سے لے کر زہر، اثر، مغرب، عیشاء اور نوز الحجہ جو عرفہ کا دن ہے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو یہ لوگ عرفات کی طرف چل نکلتے ہیں وہاں پر عرفات میں یہ زہر سے پہلے پہلے پہنچتے ہیں زہر اور اثر کے درمیان عبادت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں پھر اثر اور مغرب کے درمیان دعائیں مانگی جاتی ہے وقوف کیا جاتا ہے اور یہ وقوف یہ فرض ہے اگر کسی سے عرفات کا وقوف رہ جائے تو پھر اس کا حج اگر باقی تمام ارکام وہ ادا کریں لیکن وقوف نہ کرے تو اس کا حج ادا نہیں ہوتا پھر نوز الحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد سورج کی غروب ہونے تک یہ لوگ عرفات میں تہرے رہتے ہیں سورج جب غروب ہو جائے تو سورج غروب ہونے کے فور پر بعد یہ لوگ مزدلیفہ کی طرف چل نکلتے ہیں اور یہ دسویز الحجہ کی رات ہوتی ہیں یہ لوگ ساری رات سفر کر کے مزدلیفہ پہنچتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھتے ایک ہی ازان اور ایک ہی اکامت کے ساتھ مزدلیفہ میں یہ ادا کرتے ہیں پھر مزدلیفہ میں یہ لوگ صبح تک وہاں پر تہرے رہتے ہیں صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور صبح کی نماز پڑھنے کے بعد یہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے وہ لوگ چھلے جاتے ہیں تو بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں رمی کرتے ہیں اور دسویز الحجہ جو یہاں پہ ہماری عید الازحر کا دن ہوتا ہے تو وہاں پہ حاجی صاحبان عید الازحر یعنی دسویز الحجہ کو جمر اعقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور یہ کنکری تقریبا کجور کی گڑھلے کے برابر ہوتی ہیں اس کے بعد حاجی قربان کا جہاں پہ قربانی ہوتی ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں قربانی حاج کے شکرانے کے طور پر جو حاجی قیران جس نے کیا ہوتا ہے اور جس نے حاجی تماتو کیا ہوتا ہے اس پر واجب ہوتی ہے شکرانے کے طور پر تو اگر فقیر کیوں نہ ہو لیکن وہ قربانی ادا کرے گا قربانی جنور کو زبا کرے گا جو حاج افراد کرنے والے لوگ ہیں جو صرف حاج کرتے ہیں عمرہ وغیرہ نہیں کرتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پر ان کے لئے قربانی مستحب ہے اگر مالدار ہیں غنی ہیں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کریں اور اگر نہ کریں تو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہے پھر آپ کو میں یہ بات یاد رکھیں کہ حاجی صاحب جب حاج کرتا ہے تو عید الازحا کے دن ان تین اموروں میں ان کو ترتیب رکھنا وہ واجب ہیں یہ اہم باتیں ہیں امپارٹنڈ ہیں کیونکہ زندگی میں کسی کو بھی موقع مل سکتا ہے اللہ ہم سب کو بار بار حجی مبرور نصیب فرمائیں تو آپ لوگ یہ اہم باتیں ہیں اور ان کو نوٹ کرتے جائیں اس کو ذہن مشین کرتے جائیں کیونکہ آپ لوگ زندگی میں واسطہ پڑے گا انشاءاللہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ اس کو اداکن یہ بھی ایک فرض ہیں اس کو ہم نے سمجھنا ہی صحیح طریقے سے کہ کس طریقے سے اگر ہم چلے جائیں تو اس کو ادا کریں گے تو حاجی صاحب ان کو تین اموروں میں ترتیب رکھنا واجب ہے ترتیب آپ رکھیں گے ترتیب اگر ساکت ہوئی پھر اس پر دم آتی ہے وہ ترتیب کیا ہیں ترتیب یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو حاجی ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو دنیا دی چیز ہیں وہ ہے رمی کہ کہ شیطان کو کنکریہ مارنا تو عید دل ازہا کا جو دن ہے جو دس دل حجہ ہیں سب سے پہلے وہ شیطان کو کنکریہ مارے گا اس کے بعد پھر قربانی کرے گا اور اس کے بعد حل کیا قصہ کرے گا لیکن جس طرح میں آپ نے بتا دیا کہ جو حج افراد والے لوگ ہیں مفرد جس کو کہتے ہیں جس نے حج افراد کیا وہ صرف حج کیا ہو اس نے اسی احرام سے یا الگ احرام سے عمرانہ کیا وہ صرف حج کا احرام اس نے پہنا اور حج کیا ہو تو حج افراد کرنے والے لوگوں پر وہ قربانی نہیں ہے لہٰذا ان کے لئے سب سے پہلے رمی اور قربانی چھوڑ کر پھر وہ لوگ حل کیا قصہ کر کے حرام سے آزال ہو سکتی ہیں یہ تو دس دل حجہ کی بات ہو گئی دیکھیں رمی جمار یہ حج سے مطالق ایک اسلامی استلاح ہے رمی جمار جس کو ہم بولتے ہیں تو مسلمان دوران حج تین علامتی شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں علامتی شیطان ہوتی ہیں وہاں پر شیطان اصل میں موجود نہیں ہوتے بعض لوگوں کو یہ غلط قیمی ہوتی ہے کہ یہاں پر شیطان موجود ہے اور ہم شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں بعض لوگ گوتلوں سے چپل وغیرہ سے یہ غلط قیمی آئے لوگوں میں ہوتے تھے کہ نئی وہ شیطان ایدھر موجود ہے اور ہم نے شیطان کو مارنا ہے نہیں یہ تو وہی ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا تھے تو وہی ترتیب ہے اللہ نے ایک سنت کو قائم رکھا ابراہیم علیہ السلام تو یہ حج کا اپرکن ہے دس گیارہ اور بارہ ذلحجہ کو یہ عمل کیا جاتا ہے اس میں ہر حجی پر لازم ہے کہ تین شیطانوں کو ساتھ ساتھ کن کر ترتیبوار ماریں ہر حجی وہ کیا کرتا ہے اس پر یہ لازم ہے وہ تین شیطان ہیں کتنے شیطان ہیں تین شیطان ہیں اور تین شیطانوں کو وہ ساتھ ساتھ کن کر ترتیبوار مارتے پہلے شیطان کو تین ساتھ کن کر مارتے دوسرے شیطان کو ساتھ کن کر مارتے اور دیسرے شیطان کو وہ ساتھ کن کر مارتے یہ عمل اسلام میں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر جاری ہے بعض حالات میں تیرہ ذلحجہ کو بھی پتر مارنے ضروری ہوتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا تھا پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا تھا اور اس ایک حج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیرہ ذلحجہ کو بھی جو عید کا چوتہ دن ہے اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو کن کریں ماری تھی اس لیے اگر کوئی حج کرنا چاہیں تو بعض فقاہ کہتے ہیں کہ عید کے چوتے دن بھی آپ لوگوں کو کن کر اگر موقع ملے تو آپ تنکر ماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک سنت دی پھر اس کے بعد گیارہ اور بارہ ذو الحجہ جو آتی ہے تو دس ذو الحجہ کو وہ حاجی احرام سے فارع ہو جاتا ہے حلق اور قصر کے بعد وہ احرام کول سکتا ہے پھر گیارہ بارہ ذو الحجہ کے لیے منا میں گیارہ اور بارہ ذو الحجہ کی راتیں بسر کی جاتی ہیں جب حاجی یہاں سے فارع ہوتا ہی تو گیارہ اور بارہ ذو الحجہ کی راتیں وہ دوبارہ منا میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر بسر کرتے ہیں اور دونوں دن ذوال شمس کے بعد تینوں جمرات پر شیطانوں کو کنکریں ماری جاتی ہیں گیارہ ذو الحجہ کو بھی ذوال شمس ذوال شمس جو سورج این درمیان سے تھوڑا سا ہٹ جائے مغرب کی طرف غروب کی طرف تو اس کو ذوال شمس کہتے ہیں تو اس کے بعد جب سورج مغرب کی طرف جھگ جائیں این آسمان کا جو اسے پڑا سا ترچہ ہو جائے تو تینوں جمرات پر شیطانوں کو کنکریں ماری جاتی ہیں ذوال کے بعد ہر جمرات پر شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریں ماری جاتی ہیں اور چوٹے شیطان سے کنکریں مارنے شروع ہو جاتی ہیں وہاں پر تین شیطان ہیں ایک چوٹا شیطان ہے ایک درمیان ہے ایک بڑا ہے پھر جو سب سے پہلے چوٹے شیطان کو کنکریں ماری جاتی ہیں جو مکہ سے دور ہیں پھر درمیانے کو ماری جاتے اس کے بعد دعا کی جاتی ہے اور آخر میں جمر آقابا پر جو سب سے بڑا شیطان ہے تو اس کو کنکھریں ماری جاتی ہیں مگر وہاں پر دعا نہیں مانگی جاتی ہاں جی اگر بارہ تاریخ کی کنکھریں مار لیں بارہ زلحیر جا کو کنکھریں ماریں اور وہ جلدی کرنا چاہے تو غروب آفتاب سے خبر وہ مینہ سے نکل پڑے اگر غروب سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ پارے ہو جائیں تو وہ آفتاب کے غروب سے پہلے پہلے وہ مینہ سے نکل آئے اور اگر چاہے تو اس میں تاخیر کرتے ہوئے تیرہ تاریخ کی رات مینہ میں بسر کریں جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ روی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا تھا اور آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ جلحیر جا کو بھی کنکھریں ماری تھی تو اگر بارہ تاریخ تیرہ تاریخ تک تاخیر کرنا وہ افضل ہے واجب نہیں یہ افضل ہے لیکن بارہ تاریخ کو بس آپ کا حج مکمل ہو گیا اگر کوئی واپس جانا چاہے تو واپس جائیں لیکن اگر کوئی تیرہ تاریخ کو رکنا چاہے تو رک سکتا ہے افضل ہے اگر بارہ تاریخ کا سورج غروب ہو جائے مینہ میں ہیں آپ اور بارہ تاریخ کا سورج غروب ہو گیا اور وہ مینہ سے نہ نکل سکے تو اس صورت میں اسے تیرہ تاریخ کی رنگ بھی ہیں مینہ ہی میں بس ہل کرنی پڑی گی پھر وہ مینہ سے نہیں نکلے گا کیونکہ اگر غرب ہو گیا تو پھر مینہ ہی نہیں رہے گا اور نزول کے بعد رمی جمراتر کے مینہ سے آنا ہوگا اس کے بعد حجاج پر توافی ویدہ لازم ہے تاہم اگر کسی کو کوئی عذر ہو تو پھر اس پر واجب نہیں ہے تو یہ